اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک نیو پیراگراف جس کا ٹائٹل ہے ای لرننگ ای مین الیکٹرونک لرننگ جس کے ہم کرنے والے ہیں ٹرانسلیشن وارڈ وارڈ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا سیکھیں گے اور ایک ایک وارڈ کا اردو مینی میں یہاں آپ کے لکھتا جاؤں گا تاکہ آپ کو لکھنے اور پڑھنے میں آسانی ہو اور اس کے ساتھ ہم اس میں دیئے گئے تمام گرامیٹیکل سٹکچرز کو بھی کلیئر کریں گے انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیو سیکھنے کو ملے گا یہ ایک بہت ہی انٹرسنگ اور انفارمیٹی پیراگراف ہے جس کے ہم ٹرانسلیشن کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ای لرننگ ای لرننگ لرننگ مین سیکھنا ای مین الیکٹرونک لیکٹرونک سیکھنا وغیرہ ای لرننگ ای لرننگ is a fun way to learn using computers and the internet ای لرننگ ای لرننگ is ہے یہاں پہ اس چھو کروار ہے simple sentence کو جس کی اردو پہ چانے ہے ای لرننگ ہے ایک fun تفریح ایک ہے تفریح وے طریقہ تو کا لرن سیکھنے کا using using مین استعمال کرتے ہوئے کس چیز کو کمپیوٹرز کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے and or the internet اور internet کو تو اس کی complete translation ہوگی کہ ای لرننگ سیکھنے کا ایک تفریحی طریقہ ہے استعمال کرتے ہوئے کمپیوٹرز کو اور internet کو i hope آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی کیڈز کین لرن نیو تھینگ لائک میت سائنس اور این ایون آرٹس without leaving ہوم کیڈز کیڈز مین بچے کین کین مین سکتے ہن لرن سیکھ سکتے بچے سیکھ سکتے ہیں نیو تھینگز نیو مین نئی تھینگز نئی چیزیں لائک کی طرح کس چیز کی طرح نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں میت ریاضی کی طرح سائنس اور سائنس بھی سیکھ سکتے ہیں and اور ایون ہتاکہ آرٹس جو آرٹس کے مزامین ہوتے ہیں وہ بھی سیکھ سکتے ہیں without بغیر leaving بغیر چھوڑے بغیر چھوڑے ہوم گھر کو وہ کہتے بچے سیکھ سکتے ہیں نئی چیزیں کس طرح کی نئی چیزیں مثلا ریاضی سائنس اور حتی آرٹس کے جو مزامین ہوتے ہیں وہ بھی سیکھ سکتے ہیں بغیر بغیر اپنے گھر کو چھوڑے ہوئے with colorful pictures and fun games e-learning makes learning exciting with with mean کے ساتھ کس چیز کے ساتھ colorful رنگین رنگین pictures تصاویر کے ساتھ رنگین تصاویر کے ساتھ and اور fun اور تفریحی games تفریحی کھیلوں کے ساتھ e-learning electronic یا e-learning mix بناتا ہے learning سیکھنے کو سیکھنے کو exciting پور جوش سیکھنے کو پور جوش بناتا ہے تو اس کی complete translation ہوگی کہ بچے سیکھ سکتے ہیں نئی چیزیں ریاضی ہوگئی سائنس ہوگئی اور حتی کہ آرٹس کے جو مضامین ہیں ان کو بھی بغیر اپنے گھروں کو چھوڑے ہوئے اور کس چیز کے ساتھ رنگین تصاویروں کے ساتھ اور تفریحی کھیلوں کے ساتھ e-learning جو ہے وہ سیکھنے کے عمل کو اور جوش اور بہترین بناتا ہے plus you can learn at your own pace plus اس کے ساتھ اس کے ساتھ you آپ can can mean سکتے ہیں آپ سکتے ہیں learn سیکھ آپ سیکھ سکتے ہیں at پر your اپنے ہی own اپنے pace اپنی رفتار سے وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ سیکھ سکتے ہیں اپنی رفتار کے ساتھ just click watch and learn so whether you are studying animals or exploring space e-learning has something for everyone just just mean صرف click صرف ایک click click mean دبانے کے ساتھ watch دیکھیں and or learn اور سیکھیں وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی click کے ساتھ دیکھیں اور سیکھیں so so mean لہذا weather weather mean you are آپ ہیں آپ کر رہے ہیں studying پڑھ رہے ہیں کس چیز کو متعلق کر رہے ہیں animals جانوروں کا are یا exploring تلاش کر رہے ہیں research کر رہے ہیں کس چیز پر space خلا پر e learning e learning has رکھتی ہے something کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ رکھتی ہے for کے لیے everyone ہر کسی کے لیے تو اس کی complete translation ہوگی کہ صرف ایک click کے ساتھ آپ دیکھ اور سیکھ سکتے ہیں لہٰذا چاہے آپ پڑھ رہے ہو متعلق کر رہے ہو جانوروں کا یا تلاش کر رہے ہو خلا کو تو e-learning جو ہے وہ رکھتی ہے کچھ نہ کچھ ہر کسی کے لیے ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ رکھتی ہے it is like having a classroom right at your fingertips it is یہ ہے like کی طرح کس چیز کی طرح having رکھنے کی طرح ہے ایک classroom جو classroom ہوتا ہے کمرہ جماعت ہوتا ہے رکھنے کی طرح ہے right at پر your اپنے ہی fingertips اونگلیوں پر اپنے ہی اونگلیوں پر وہ کہتا ہے یہ اپنے ہی اونگلیوں پر classroom رکھنے کی طرح ہے with e-learning the word of the knowledge is just a click away with کے ساتھ کس چیز کے ساتھ e-learning e-learning کے ساتھ the word دنیا کا of کا دنیا کا knowledge is just sir a click a button کے دبانے پر away دوری تو اس کی complete translation ہوگی کہ e-learning کے ساتھ جو علم کی دنیا ہے وہ صرف ایک click کی دوری پر موجود ہے سو لیٹس سٹارٹ لرننگ اینڈ ایکسپلورنگ ٹوگیدھر سو لہذا لیٹس چلیے سٹارٹ شروع کرتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں لرننگ سیکھنا اور ایکسپلورنگ اور تلاش کرنا تلاش کرنا شروع کرتے ہیں ٹوگیدھر مل کر تو اس کی complete translation ہوگی کہ لہذا چلیے شروع کرتے ہیں سیکھنا اور تلاش کرنا مل کر اکٹھائی تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر اینڈ ہوئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ